اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایکسل کی کوئی کنلسی سٹول بار کے بارے میں بات کریں گے یہ آپ کو ایکسل کا استعمال کافی آسانی اور تیزی کے ساتھ کرنا سکھاتا ہے اس کے طرح آپ اپنی ڈیٹا کو آسانی سے انالائز کر سکتے ہیں ایسے کہ چارٹس، گرافز اور ٹیبلز بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ڈیٹا کی فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف شروعات ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی کنلسی سٹول بار کے سارے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے ویورز اگر آپ اپنی ایکسل کی سکلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ڈیٹا کو تیزی سے انالائز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر ہم ڈیٹا کے اندر کچھ ٹرنڈز کو یا کسی پیٹرن کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ڈیٹا بار کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ڈیٹا سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ آئیکن شو ہوتے ہی ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں ڈیٹا بارس پہ جب کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہر اماؤنٹ کے ساتھ ہمیں ایک بار شو ہو رہا ہے جو اس کی اماؤنٹ کو شو کر رہا ہے تو اس طریقے سے ہم ڈیٹا بار کو یوز کر کے کسی بھی ڈیٹا کو ویجولی انالائز کر سکتے ہیں ہمیں الگ سے نمبر کو سوٹ یا فیلٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس ڈیٹا بار کو یہاں سے کلیئر کرنے کے لئے ہمیں واپس یہاں آنا پڑے گا اور کلیئر پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم کلیئر پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈیٹا بار وہاں سے ریموو ہو چکی ہے اسی ٹول کو یوز کرتے ہوئے ہم چارٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے اگین ہمیں یہاں ڈیٹا سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور اس آئیکون پر کلک کرنے کے بعد چارٹس پہ آنا پڑے گا اور اپنے چارٹ کی ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک چارٹ کریئٹ ہو چکا ہے چارٹس کے اوپر ہماری ایک ڈیٹیل ویڈیو آگے آ رہی ہے اس کے اوپر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ابھی کے لئے صرف اتنا سمجھ لیں کہ اس کوئی کنیلسیس ٹول بار کے ذریعے سے ہم چارٹس کو بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا کے اندر ہم اگر کسی خاص ٹرینڈ کو انیلائز کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہم ٹرینڈ لائنز کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں اگین یہاں پہ ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس آئیکون پر کلک کرتے ہی یہاں سپارٹ لائنز پر آنا ہے اور یہاں لائن پر کلک کرنا ہے آپ دیکھیں کہ اس ڈیٹا کے اکورڈنگ یہاں پہ ہمیں ایک ٹرینڈ لائن ادر آ رہی ہے جو کہ اس ڈیٹا کے ساتھ لینکڈ ہے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں یہاں کوئی ویلیو چینج کرتا ہوں تو یہ ٹرینڈ لائن بھی چینج ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہم ٹرینڈ لائنز کو یوز کر کے بھی ڈیٹا کو کوککلی انیلائز کر سکتے ہیں ویڈیو پسانتا ہے جس کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینج کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اسے آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ